سوالکھے تھے آپ کا دیتین جبکشپری لداخ ہیمارچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہیمارچل نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیو تھے خبر اس وقت یہ ہے کہ بھیر نے آروپی کے گھر کو آگ لگائی ہے یہ خبر چمبہ سے آپ کو دے رہے ہیں چمبہ میں جو وہاں پر ایک ہتیا کارڈ ہوا تو اس کے بعد اوپل لے کر اس میں لگاتار جو ہے وہاں پر اس کو لے کر کئی طرح کی بات ہی ہو رہی تھی کئی طرح کی چرچہ تھی پولیس نے پورے علاقے کی ناکے بندی کر دی ہے چمبہ میں آروپیوں کے گھر پر غصائے لوگوں نے حملہ کیا ہے پرشاسن نے علاقے میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی ہے چمبہ میں آروپیوں کے گھر پر حملہ ہوا ہے ساٹھ دن کے لیے دھارہ ایک سو چوالیس لگوں کر دی گئی ہے ساٹھ دنوں کے لیے مرہ اور ہتیا کارڈ سے جوڑا یہ پورا معاملہ ہے اور یہ جو تصویرات دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی استحتی ہے اور استحتی ایسی کیسے بندی چلی گئی کس طرح سے وہاں پر ایڈویسٹیشن نے کام کیا کس طرح سے وہ لوگ جو بھیڑ کی شکل میں وہاں پہنچے جن لوگوں نے وہاں گھر کو آگ لگا دی دراصل یہ پورا معاملہ ایک ہتیا کارڈ سے جوڑا ہے پولیس نے پورے علاقے کی ناکے بندی کر دی ہے اب جو خبر آ رہی اس کے مطابق اور پولیس نے وہاں پر اب وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر یہ اس گھر کو آگ لگائی گئی ہے وہاں پر آنے جانے کیسے کی اجازتی ہے ساٹھ دنوں کے لیے وہاں دھارے سے چوالیس لاغوں کیا کیا ہے یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ تصویر میں صاف تو اسے دکھا جا سکتا ہے دھوہاں اٹھا ہے آگ کی لپٹے وہاں تیز ہو رہی ہیں اور وہاں جو گھر تھا اس گھر کو آگ لگا دیا گیا ہے سالونی کے بھاندل میں یہ حالات جو ہیں وہ تھوڑے بے قابو بتایا جا رہے ہیں ہیم ٹھاکر ہمارے سوادہ آتا ہے اس وقت دور چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیم ٹھاکر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت وہاں پر استیتی کیا ہے اور یہ جو آگ کی لپٹے دکھائی دی رہی ہیں یہ کون سی جگہ ہے کس کا گھر ہے کیا ہے یہ معاملہ جب کسال دیکھئے جس طرح سے یہ ہتیا ہوئی ہے یہ ہتیا کان پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد جو کرورتہ شب کے ساتھ کرورتہ کی گئی تھی اس کو لے کر یہاں کے جو ستھانی لوگ ہیں چاہے وہاں کے ستھانی لوگوں وہاں ہر جگہ پر جو ہے لوگوں میں کافی روش دیکھنے کو مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے کل بھی یہاں پر جو بھاگوانی منتری آئے تھے ان کے سامنے بھی لوگوں نے اس کی نسبکش جانچ کروانے کی مانگ اٹھائی تھی اور آج وہاں پر جو بھاندل جہاں پر یہ کیہار تھانا ہے وہاں پر صبح سے ہی لوگوں نے دھانے کے باہر دھڑنا پردرشن کیا اور جگہ جگہ سے وہاں لوگ گتھا ہو رہے ہیں اور وہاں پر نسبکش جو اس کی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پر جو بھیڑ تھی وہ آروپی کا ایک سنگنی میں بھی گھر ہے یہاں سنگنی نام کے ایک ستھان ہے وہاں پر بھی ایک گھر ہے پہلے اس کے گھر کو آکے حوالے کیا گیا اور اب ستروں سے پتا چلا ہے کہ جہاں پر وہ جہاں پر ہتیا ہوئی تھی وہاں پر جو اس کا گھر ہے آروپی کا اسے بھی اب جلانے کی پوری کوشش کی جائے گی یہی اسی کو دیکھتے ہوئے جو پرشاشن نے جو ہے اس علاقے میں دھارا ایک سو چوالی فلاگو کر دی ہے لیکن پرشاشن جس طرح سے یہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں کافی پرشاشن کے لیے بھی چنتہ کا بشے بنا ہویا کہ لوگوں کو کس طرح سے شانت کیا جائے یہ ان کے لیے بہت چیلنزنگ ہوگا کیونکہ جس طرح سے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بجرنگ دل نے بھی وہاں پر جانے کی بات کی تھی لیکن چمبہ سے جو لوگ جانے سے وہ ہلاکی نہیں گئے انہوں نے سترہ تریقہ بتایا کہ سترہ تریقہ وہاں جائیں گے یہ وہاں کے ستانی لوگ ہیں آس پاس کے گاؤں کے اور آس پاس کے کشیتر کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا یہ گھر کو آگ کے حوالے کیا ہے فلال پولیس وہاں پر موجود ہے جہاں پر یہ کیہار تھانا تھا فلال پولیس تو وہاں پر موجود تھی لیکن جہاں پر یہ گھر جلایا گیا وہاں پر الگ سے بھیڑ جو تھی وہاں پہنچی تھی حالانکہ پولیس وہاں پہنچی تھی لیکن انہوں نے اس سے پہلے جو تھا ان کے جو گھر کو آگ پر حوالے کر دیئے تھا جن ملا کر یہاں کافی تناب جو بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کو لیکن پرشاہتن نے یہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لابو کی ہے جی وشال ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ حیب تھاکور جی جو سی ایم کا بھی اس بارے میں جو بیان آیا تھا اور جو آروپی ہے ان میں سے کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیشپکچ چارچ نہیں ہو رہی ہے اور یہ اب مانگ دراصل ہے کیا کیا آروپی تمام کے تمام جو وہ گرفتار نہیں کیے گئے ہیں کیا پولیس اس میں کہیں نہیں کہیں ڈھیلائی برت رہی تھی آخر یہ غصہ کیوں بھڑکا کیا پولیس کی کاروائی پر لوگوں کو یقین نہیں تھا دیکھیں پس آل جس طرح سے پولیس نے پہلے تین لوگوں کو پانس لوگوں کو گرفتار کیا تھا جس میں دو مائنر تھی تو ان سے جو ہے جمعیلائی جسٹس کی تحت جو تھی کاروائی کی گئی تھی اور پوچھتار کی جا رہی تھی لیکن پچھلے کل جو تھا پچھلے کل دو اور لوگوں کو پوچھتار کے لیے جو پولیس تھانے میں لائی تھی لیکن لوگوں کا یہ مانگ ہے کہ یہ جو آروپی ہے یہ آروپی جو بھیڑ پالک جو ہوتے ہیں وہ دھاروں پر رہتے ہیں اور دھاروں پر جی قریب چار یا پانچ مہینے لوگوں کا کہنا ہے کہ چار پانچ مہینے تک برد میں وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اس کی ایک بار پہلے بھی اسی طرح سے اس کے اوپر کسی طرح کا آروپ لگا تھا تو لوگوں کا یہ ماننا کہ اس کے پانچ دو کروڑ کی سمپتی وہاں پر اکٹھا ہوئی ہے اور اس نے جو سرکاری سمپتی پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کی جو چھان بھیگ کے جائے اس کے گھر میں چھاپا مارا جائے کہا کہ وہاں پر کس طرح کی وہاں کوئی گتی بھیجے چلا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے اس طرح کی لوگ جو ہے آپ مانگ کر رہے ہیں تو یہی بجے ہے کہ پولیس کو یہ سوری یہ جو بھیڑ ہے انہوں نے پہلے اس کے گھر کو جلایا آپ سوٹروں سے پتہ چلایا کہ آپ دوسرے گھر کو جلانے کے لئے وہاں پہنچ رہے ہیں فیلال مانگ تو ان کی یہ جو اس کی سمپتی ہے جو اس کے پریوار کے پاس جگہ ہے جو جہاں قبضہ کر رکھا ہے اس کا جو ہے پورا جو حال ہوئے اس کی جانچ پوری طرح سے کی جائے جی تو جب یہ مانگ ہے اور دوسری طرف لیکن معاملہ تو ہتیا کانٹ کا ہے اور اس میں پولیس کاروائی کر رہی ہے گرفتاریہ بھی جیسے آپ نے بتایا لیکن ایک سوال یہاں پر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پولیس موجود تھی تھانے کے آس پاس بھی پولیس موجود تھی لیکن پھر بھی بھیر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی انہوں نے گھر کو آگ لگا دیا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بھیر جو ہے وہ پولیس چانتر پر ایک طرح سے وہاں حاوی ہو گئی یا پولیس بل وہاں پر کم تھا یا پولیس انہوں کو سمجھا نہیں پائی یہ کی بھی سال جہاں پر یہ صبح کیہار کھانے کے باہر بھیر کھٹھا ہوئی تھی اور یہ جہاں پر سنگنی کشیتر ہے وہ اس کا کافی کافی دور ہے وہاں سے کسی کو کسی نے سوچا بنتا کہ بھیر جو ہے اس کے گھر کو آگ کے حوالے کر سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے جا کر وہاں پر اس کے گھر کو آگ کے حوالے کیا تو کل ملا گرہ پولیس جو ہے ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ایروپی کا گھر جو ہے ایک سپورٹ پر بھی ہے جہاں پر یہ ہتھی آوٹوس کے پاس جو اس کا گھر ہے وہاں پہ پہ پولیس جا رہی ہے اور تاکہ اگر کوئی چھانبین بھی کرنی ہو تو اگر اس طرح سے گھر جل گیا تو وہاں کیسے چھانبین لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر گھر جل گیا تو وہاں پر کیا ملے گا تو پہلے جو ہے پولیس کو جلدی سے اس کی چھانبین کرنے نہیں چاہیے تھی تو اس طرح کی بہت سامنے نکل کر آ رہی ہیں فیلال لوگوں میں کافی روش ہے یہی بجے کی اتنے جارہا سیکلوں کی سنکھیا میں لوگ جو وہاں پر دشن کر رہے ہیں جی بھی سال تو کیا پولیس کے کسی ادھیکاری نے بیاب بڑے ادھیکاری نے کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ یہ جن لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی دیکھیں ابھی صبح سے جو وہاں پر جس طرح کا تناو کا محول بنا ہوا ہے جب بھی ہم پولیس کے جو ادھیکاری آلہ ادھیکاریوں سے سمپرک کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی تک فیلال وہ کچھ کہنے سے جو ہے وہ ریج کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ شام تک جو ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو پوری جان کارے دیں گے تناو اتنا بڑا ہوا ہے کہ پولیس کو بھی وہاں پر کافی مشرقت کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے جی بسال تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو وہاں پر گھٹنا گھٹی ہے ایک تو ہتیا کارڈ ہے وہ اس کو کافی دن ہو چکے ہیں دوسری طرف پولیس کی کاروائی ہے گرفتاریاں ہیں اب اس طرح سے یہ روش جو بڑھتا جا رہا ہے تو کیا اس کو لے کے اور بھی ایسا کوئی پریوار ہے جو کہیں کہیں ایک ڈر کے سائے میں ہے کہ کہیں ان کے خلاف بھی ایسے بھیل کا کوئی گصہ نہ دکھائی دے ان کے گھروں پر بھی کوئی حملہ نہ کیا جائے کوئی ایسا چھیتر ہے کوئی ایسا اور پریوار ہے کیا پولیس اس کو لے کر مکمل طریقے سے کاروائی کر رہی ہے پولیس سونے بھروسہ دلا پا رہی ہے یا صرف کسی ایک پریوار کے خلاف یہ گصہ ہے جی بسال دیکھیں جس طرح سے یہاں پہ جو محول بنا ہوا ہے اس سے جو وہاں کے جو ستھانی لوگ بھی ہیں جو گاؤں کے لوگ بھی ہیں جو دور دراج کے چھتروں میں لوگ رہے ہیں ان میں بھی کافی دہشت کا محول بنا ہے جب سے یہ جو ویڈیو جو سامنے آیا ہے یہ آگ کے حوالے گھر کرنے کا اس کے بعد جو ہے لوگوں کے من میں ایک دہشت کا محول بن گیا لیکن پولیس جو ہے پولیس پرشاشن جو ہے وہ پوری لوگوں کو شواشن دے رہی ہے کہ اس پر ہم پوری طرح سے کنٹرول کر لیں گے جو دنگائی ہیں جو جس طرح سے لوگوں نے لوگوں کے جو پردشن کاری ہیں لوگوں نے جو گھروں کو جلایا ہے آگے جو ہے اس طرح کی کوئی کاروائی نہ ہو پوری کوشش کریں گے تو اس کے لیے پولیس نے جو ہے اترکت بل حالان کی وہاں پر تنات کر رکھا ہے اب وہ اپنی سٹیٹیجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے عام لوگوں کو جو ہے سوسط کیا جائے جی بھی سال جی اس وقت جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک اور جو گھر ہے آروپی کا اس کے طرف بھیڑ جو ہے ادھر بڑھ رہی ہے یا بھیڑ اسے بھی جلانے کی پریاس میں جیسے آپ نے بتایا تھا وہاں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر جو وہاں کی اسطحانی پولیس ہے اس کا کیا وہاں پر اس کی تیاری ہے پولیس کیسے اس معاملے کو روک رہی ہے دیکھیں جب یہ معلوم ہوا کہ صبح بھیڑ جو ہے وہاں کافی بے کابو ہو رہی تھی پولیس والوں کے ساتھ بھی کافی دھکا مکی ہو رہی تھی تو اس کے بعد جب دھارہ ایک سوٹوالیس لاغو کی گئی تو اس کے بعد پولیس جو ہے الگ ایکشن میں ہوگی اور ابھی سوتروں سے پتہ چلا ہے کہ جو دنگائیوں کو روکنے کی پوری کوشش ہوگی اور پولیس ایک بھل جو ہے اس طرف بھی بھیج دیا گیا ہے اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور یہاں پر آپ نے بتایا کہ یہ سالونی کے بھاندل میں یہ جو گھٹنا گھٹی ہے کیا وہاں پر صاحب صاحب سے یہ سمجھا جائے کہ پولیس بلکہ وہاں کمی تھی اور جو بھیل ہے وہ زیادہ تھی اس کے وجہ کر پولیس کی بوجودگی کے باوجود وہاں پر یہ آگ لگانے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جی بیسال دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو گھر جل رہا ہے یہ جو ویڈیو میں گھر جلتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ سنگنی نام کے ایک ستان ہے یہ جہاں پر باردات ہوئی تھی جہاں پر یہ ہتیا ہوئی تھی اس سے کافی دور ہے یہ اس کا پہلے کا گھر ہے یہ اور جو ایک گاؤں میں جو گھر ہے وہ الگ ہے یہ جو گھر ہے یہاں پر کسی نے سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر اس گھر کو بھی وہ جلائیں گے لیکن یہ جو گھر نے اس گھر کو جلایا جب تک پولیس وہاں پہنچتی کیونکہ پہلے جو پردشن کاری تھے وہ کیہار تھانا میں ہی موجود تھے اور یہ سنگنی اور کیہار میں کافی دوری ہے وہاں پہ جو لوگوں نے جو گھر نے اس کے گھر کو آگ کے حوالے کیا اور اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہاں سپورٹ پہ جا کے قریب وہاں سے وہ جس گھر کو جلانی کی بات کر رہے ہیں وہ سڑک مارک سے پیدل وہاں سے قریب ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پہنچنے میں لگتا ہے جی تو اس سے پہلے پولیس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہاں جا کے پولیس والگوہ تناس کیا جائے تاکہ اور زیادہ جو ہے یہاں پہ اس طرح کا محول دیکھنے کو نہیں ملے جس سال اور اس پر جو وہاں پہ جو ستھانیے لوگ ہیں ان میں کس طرح کی چرچہ ہو رہی ہے مطلب ستھانی لوگ کیا اس گھٹنا کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہوا جو کہ کرنا تھا یا پھر وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا ویروت کر رہے ہیں چونکہ کسی جب کارونی کاروائی چل رہی ہے کاروائی پر کریا چل رہی ہے تو کسی کے گھر کو جلا دینا کارون اپنے ہاتھ میں لینا یہ تو جی جس طرح سے دھیڑ یہاں پر اکھٹا ہوتی ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک 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 کے منشاہ کہیں کی راجنیتی چمکانہ ہوتی ہے اور کئی لوگ اس میں سمجھدار ہوتے ہیں اس کو صبح بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا اس میں ستاس طور پر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپس میں بھائیتارہ بنا کر رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس میں کسی بھی طرح کوئی شیاسی رنگ نہیں دینے دیا جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اسے شیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اسے سارمک رنگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان چیزوں میں جب بھیڑی کٹھا ہوتی چار پانچ سو لوگ سے جارہاں وہاں پہ جو بھیڑی اکٹھا ہوئی تھی تو ان کو کابو کرنا پولیس کو بھی کافی مشکل ہو رہا تھا اور دوسری جگہ پر بھی جب بھیڑی وہاں پہ پہنچی اس وقت کچھ اور اس معاملے میں اپ ڈیٹ ہے وہ اپنی درشکوں کو دینا چاہتا ہو اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہو کہ سی ایم سکھوں نے اس پر معاملے پر کیا کہا ہے تو سی ایم سکھوں کی ایک اپیل ہے کہ معاملے کو سانپردائک رنگ نہ دیں سب ہی اروپی سلاکھوں کے پیچھے ہیں سی ایم سکھوں یہ کہہ رہے کہ جو بھی اروپی وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں وپخش کی مانگ پر سی ایم سکھوں نے یہ کہا ہے کہ معاملے کو سانپردائک رنگ نہ دیں سرکار این آئیہ جانچ کے لیے بھی تیار ہیں اور جو بھی آروپی ہیں وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں بھائی کا ماحول نہ بنایا جائے یہ سکھو نے کہا ہے اور جو اس ستیاں ماں پر بن گئی ہیں اس کو لے کر ان کا یہ تازہ جو سٹیٹمنٹ ہے ماں بلے کو سمپردائی رنگ نہ دیا جائے یہ سی ایم کہہ رہے ہیں سافی مورکہ ہے پھر سبھی آروپی چونکہ سلاحوں کے پیچھے ہیں یعنی پولیس لگاتار اس پر کام کر رہی ہے اور جو بھی آروپی وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں پہلے سے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے ایسے میں اس کو لے کر اس ماملے کو لے کر سمپردائی کا ماحول نہ بنا جائے اس کو سمپردائی رنگ نہ دیا جائے سرکار اینائی جاج کے لیے تیار ہے بھائی کا ماحول نہ بنایا جائے یہ سی ایم کا کہنا ہے چونکہ ایسی جو واردات ہوتی ہے اس سے اور بھی دوسرے جو لوگ ہیں جو پریوار ہیں آس پس رہتے ہیں سائے لوگ ان میں بھائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور لیکن یہ سوال ضرور ہے پولیس پر وہاں کے ستھانے پولیس پر ایک سوال ہے کہ جب اس طرح کا ماحول تھا تناو کا ماحول تھا تو پولیس نے آخر وہ جو حالکہ اس پریوار کے دو تین لوگ پہلے سے ہی سلاکھوں کی پیچھے ہیں تو جو بھی ان کا گھر تھا اس کو پولیس نے کیوں نہیں یہ سمجھا کہ یہاں پر حالات بگر سکتے ہیں یا گھر کو آگل گرے جیسی گھٹنا بھی ہو سکتی ہے یہ پولیس پر سوال تو بنائی رہے گا اسے میں سی ایم کا یہ کہنا ہے کہ مہاملے کو سامپردائک رنگ نہ دیا جائے میرا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بڑا دکھت تھا اور اس کا جس پرکار سے ہتھیا ہوئی ہے وہ بڑی دردناک ہتیا تھے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی کلپریٹس تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور اگر وہ بپکش کے نیتا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی جانچ این نائی سے کروانی چاہے وہ ہمارے پاس ریپریزنٹیشن دے ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے اگر وہ چاہیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کی بھے کا واتابن نہیں ہونا چاہے اور پردیش میں اس پرکار کا بھے کا واتابن پیدا کر کے وہ جو ہماری دیب سنسکریتی ہے اور جو ہماری ہماری دیب سنسکریتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے مجھے پتہ لگا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو بھی میٹنگ میں تھا کہ گھر جلا دیئے ہیں تو اس پرکار کا گھر جلانا کچھ اتبات نہیں ہے جو جس نے یہ کرتیا کیا ہے وہ سلاکھوں کے بیچے اور نشطی طور پر اس پرکار سے اب گھر جلانا اور اس کے بعد بپکشی پارٹی کا مکھہ مددہ یہ ہونا کہ رانیدک طور پر اس کو کیسے آگے بڑھا جائے یہ گلت بات ہے ہمیں ماشر پردیش کی جنتہ نے سبھی سمیدائیو کی سرکشہ اور ان کے مال ہانی کا جمعہ دیا ہے اور یہ ہمارا دائی تب بھی بنتا ہے میری سبھی جو وہاں ہیں ہمارے ان سے میرا انرود ہے کہ آپ کے کچھ کہنا ہے سرکار یہاں ہیں جو آپ کہیں گے ان مانگو کو ہم ماننے کو تیار ہے اور اس پرکار کا اوبدرب پھلا کر پردیش کی جو دیو سنسکریتی ہے جو شانتی کی سنسکریتی ہے اس ہمیں ٹوریسٹ کا سیجن تل رہا ہے ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے میں اسی سبھی لوگوں سے وہاں کے انرود بھی کرنا چاہتا اگر آپ کو اور کچھ نجر آتا ہے ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ رنویر بھی جوٹ چکے ہیں مارے سباد آتا اور بچت دونوں ہمارے ساتھ پہنچو تھے ہیں رنویر میں پہلے آپ کو پاس آنا چاہوں گا استحتیاں بہت پہلے سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بے قابو ہو جائیں گی ایک طرف قانون اپنا کام کر رہا تھا جیسا سی ایم خود کہہ رہے ہیں کہ آروپی جو بھی ہیں وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں لیکن اس کے بعد بھی حالات جو ہے اس طرح سے بدل گئے ہیں جس کا کارن کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو تصویر یہاں پر دکھانا چاہیں گے کہ یہاں راج سچی والے میں کیا ستی تھی ہے جو ایڈی جی پی ہیں ساتھ وقت آٹوال وہ یہاں پر پہنچئے مکھے مندرے کے ساتھ ابھی جو ہے بات چیز چل رہے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے وہ ریپورٹ جو ساتھ وقت آٹوال ہے جو ایڈی جی پی سی آئیڈی ہے اور بریجلنس کا بھی ان کے پاس زمہ ہے تو وہاں پر جو ستی تھی ہے اور پولیس کس طرح سے جانچ کر رہی ہے ستی تھی کو کس طرح سے سمبالا جا رہا ہے اس کو لے کر جو ہے ریپورٹ بھی دی جاری ہے اور گہن منتھن بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک وجہ کی جو آپ نے بات کہی ہے دیکھیں جائر سی بات ہے نرشن ستیاکانڈ ہے اور اس میں جس طرح کی تصویریں نکل کر آئی ہے لوگوں میں گصہ جو ہے ہونا ہے وہ جائر سی بات ہے وہ گصہ پھوٹنا تھا لیکن دوسری طرح بات یہ ہے کہ کانون کو اپنا کام جو ہے کرنے دینا چاہیے تھا نیتا پرتیپکش نے جس طرح کے آروپ لگائے ہیں جو انپٹ ان کے پاس ہے تو ذمہ داری بپکش کی بھی یہ بنتی ہے کہ وہ حالات کو جو ہے کابو میں رکھنے کے لیے وہ وہاں پر سہیوگ کرے اگر ایسی انپٹ ہے تو مکھے منتری نے تو یہاں تک کہا بھی اگر بپکش کے پاس کوئی اگر ایسے تتھی ہیں تو وہ آئے ہیں وہ این آئے کی جانچ سے انکار نہیں کر رہے ہیں سیگہ جانچ اگر کرنی ہے تو اس کے لیے بھی مکھے منتری تیار ہے ایسا تاگیا ہے لیکن ہاں وہاں پر جا کر ٹینچن اور بر جائے گی جو آروپ لگائے جاتے دیکھیں ایک تائے پرکریا ہوتی ہے کسی بھی ماملے کی جانچ کی گصہ ایک زائج سی بات ہے کہ زائج ہے گصہ ہوگا لیکن کانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تھا جانچ میں اگر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ اگر کوتا ہی اگر کہیں براتی ہے پولیس اگر صحیح طریقے سے جانچ نہیں کرتی ہے تو اس پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہے اتنی جلدی جو ہے نتیجے پر آنا کہ صحیح ماملے میں جو ہے وہی آروپی ہے جو پوری وجہ ہے قتل کی اور کس طرح سے قتل ہوا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اگر یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی سنلپتہ کسی اور مسئلے پر تھی تو یہ ابھی جو ہے فوری طور پر باتیں سامنے آئی ہیں تو سالوں سے یہ چیز چل رہی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ گھنٹوں میں جو ہے جانچ پوری ہوگی لوگوں کا گصہ زائز ہے اور یہاں پر جو مشینری ہے سرکاری مشینری ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا یہ سرکاری جو تنطر ہے پولیس ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ ستیتھی کو کس طرح سے بھاپا جاتا ہے آنکھا جاتا ہے اور یہاں پر پوری طرح سے مکھے منتیت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ راجنیتک رنگ دینے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے اور جائر سی بات ہے ہیمارچل جس طرح کا شانت پردیش ہے کسی طرح کا سامپردائکیا دھارمک رنگ جو ہے اس میں نہیں آنا چاہیے ماملہ بہت سنگین ہے بہت بروٹل ہے جس طرح سے یہ ہتیاکان سامنے آیا ہے کوئی بھی اسے سویکار نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا جیسا مکھے منتری نے کہا ہے بھاوناوں کو جو ہے بہر آنی چاہیے جہاں تک گھر چلانے کی بات ہے تو مان لیجئے اگر گھر کے بیتر کچھ ایسے اہم ثبوت ہوں گے وہ تو جلا دیئے گئے تو اس کا کیا ہوگا تو یہ شروعاتی طور پر جو ہے اس طرح بہت سیمت طریقے سے رازیتک دلوں کو بھی کام کرنا چاہیے لوگوں کو بھی کام کرنا چاہیے اور پولیس کو بہت سمویدنچیل ہونے کی یہاں پر ضرورت ہے بیرکور بچیتر ایک ایک آدمی کی بنے رہے ایک سوال بچیتر سے بھی کرنا چاہتا ہوں میں بچیتر کئی چیزیں ہیں ایک تو بہت ہی جگھن نے ہتیا ہوئی نیرمہ طریقے سے ہوئی اور اس کی کتنی بھی نندہ کی جائے بھرسنا کی جائے وہ کم ہے دوسری طرف وہاں سے شروعات ہوتی ہے جو قانون کا اپنا کام ہے وہ شروع ہوتا ہے law enforcing agencies جو ہے تیسرا یہ پکش ہے کہ اس کو لے کر کوئی بھی سیاسی دل جو ہے وہ اپنا نفحہ نوخصان دیکھتا ہے اس کو لے کر جو بھی وہ جس طرح اس پر سیاست ہوتی ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ استھیتیا کیا اس حد تک بگڑ گئی ہیں یا کیا قانون پرشاستن پر بھروسہ اتنا بھی نہیں رہا کہ گصہ اس طرح سے آیا گھر کو آگ لگا دیا گیا پولیس کیا کر رہی تھی اور آگے اس گھٹنا کے بعد اب جو ڈر اور ویابت ہوگا دوسری فیملیز میں تو اس کو پولیس سیتھی کو کیسے دیکھا جائے کیا وہاں پر سیتھی بن رہی ہے دیکھیں ویشال سب سے پہلے تو نیوز ایٹن سبھی لوگوں سے جو بھی وہاں پر موجود ہیں چراہ ہو یا پھر اس کے آسپاس کے رکھنے کی اپیل کرتا ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جب ہوتے ہیں تو بھیڑ کی شکل میں جو ہے نہ جانے کون لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے آپسی بھائیچارے کی اور آپسی تالمیل بنائے رکھنے کی لیکن یہاں پر جو ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں نا ویشال اس میں ایک بات بڑی اوبر کر سامنے آ رہی ہے جی جب بھیڑ جو ہے جب پولیس سے باتچیت ہو رہی تھی یا اس وقت پولیس سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس محول میں ہونا کیا چاہیے تو وہ لگتار یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی اس چوراکشتر کیونکہ چمبہ کا ہوکشتر منا جاتا ہے جہاں پر چور درباجے بہت ہیں چار چاروں جگہوں سے جو ہے اس میں چور درباجے ہیں ہر جگہ جائے جا سکتا ہے بہت ہی یہ جو علاقہ بڑا سمبیدنشل منا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو جمہور کشمیر کے ساتھ بھی شیئر ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں یہاں سے جو ہے افغانستان اور پاکستان تک سے بھی کئی بار جو ہے مادک پردارتوں کی تذکری یہاں پر ہوئی ہے اور ہم لوگ 98 والی بات نہیں بھول سکتے ہیں جب سترونڈی کالاون کانڈ وہاں پر ہوئا تھا 35 لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے ایک اور یہاں پر ایک یوک کی اسی طرح سے ہتھیا ہوئی تھی لیکن اس کا آج شب نہیں برامت ہوا ہے تو یہ تمام سارے سوال انہوں نے اٹھائے ہیں ان لوگوں نے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک یوک کی 2014 میں مردیو ہوئی تھی اس کی ہتھیا ہوئی تھی وہ کہاں چلا گیا ہے اور اس طرح سے پہلے ہی بھی کئی واقعات ہوئے ہیں لیکن آج دن تک پتہ ہی نہیں چلا ہے لیکن آج بھی یہ جو شب ہے آگر اس کی چھان بھی نہیں کی جاتی اس جنگل میں نہیں جائے جاتا درگند وہاں سے نہیں فیالتی تو وہ کیونکہ وہ جنگل تھا وہاں پر کسی کی آوازہ ہی نہیں ہوتی تھی ایک کا دکہ کوئی بھیڑ پالے کہ وہاں پر جاتا تھا اور اچانک سے جب یہ چھان بھیل ہوئی ہے اور جب جہرام تھاکڑ جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آگیا ہے وہ ذرا اپنی درشنوں کو سنانا چاہتا ہوں یہ کہ جہرام تھاکڑ نے اس بارے میں کیا کہا ہے جو ایکس سی ایم بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں اور میرا یہ مانا کہ اس کو اس پرکار کا معاملہ نہ مانا چاہے کہ نیجی معاملہ بالکل بھی نیشت رو سے نہیں لگتا ہے اور اس شڑھنٹر کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں جو بھی پروابشاری لوگ ہیں وہ بھی بیرکار ہونے چاہیے اور جو مزرم ہے اس کے خلاب سکت سے سکت تاریبائی ہونے چاہیے اور جو آتی جنتہ پارٹی کی اور سے ہماری مانگیا کی این آئی اے کے مادیوں سے میشنل انڈویکٹیویڈنی ایجنسی کے مادیوں سے اس کی جو جانت ہو اور مجھے لگتا ہے کہ نیچے درو سے اس وقتی کے تار بہت جگہ جڑے ہوئے ہوں گے اور بہت ساری دیش دروہی گھتی بھی جو میں بھی اس کی سنلیت کا ایسے میں ہو سکتی ہے اس بات سے بھی انکار نہیں کہہ جا سکت تو اس پر آپ نے سنا سی ایم سکھو کا کیا کہنا ہے جو اپوزشن لیڈر ہیں جہرام تھاکر وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے اپنے سمادہ تاؤں سے بھی اس کی جو تازہ اور جانکاری دی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر اب ہمیں رکنا پڑے گا اور لیکن خبروں کا دور جائے رہے گا فیلال ہمیں آپ اچاست دیں موسیقی